اسلام علیکم میں ہوں گریفن اور آپ دیکھ رہے ہیں گریفن سپورٹی گریفن سپورٹی میں آپ کو خوش آمدی تو آج میں اس ویڈیو میں منیجمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ منیجمنٹ کے اوپر منیجمنٹ کیا ہوتی ہے ہم فوکس کرتے ہیں منیجمنٹ کے اوپر بلکہ ہم فوکس کرتے ہیں دوائیوں کے اوپر ہم منیجمنٹ کے تھرو کیسے ہم اپنی پورٹی کو اچھا لے کے جا سکتے ہیں ایک اچھا profit کیسے اصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا benefit کیسے اصل کر سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اصل میں management کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ doctor لوگ کیوں management management پر focus کرتے ہیں وہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو تو سسکرائب کیجئے اور انہوں نے ویڈیوز کے لیے بیلے گا پر click کیجئے تاکہ اب تک میری ہر ویڈیو پہنچتی رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ management کیا ہوتی ہے اس کی definition کیا ہوتی ہے the coordination of activities business in order to achieve defined object ہم اپنے ایک mind میں ایک goal بنا لیتے ہیں ایک object بنا لیتے ہیں ہم اپنے ایک میار بنا لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے achieve کرنے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو activities کی coordination ہوتی ہے لوگوں جو مل کے team work ہوتا ہے اس کو management کہتے ہیں the process of dealing اور controlling things اور people یہ management کیا ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اور جو چیزیں resources ہوتے ہیں اس کے ساتھ deal کرنے کو management کہتے ہیں اس کے objective کیا ہوتے ہیں ہم management کیوں کرتے ہیں پورٹری میں اگر ہم بزنس کر رہے ہیں برائیلر کا تو اس میں management کیوں ضروری ہے ہم کیسے اس کو apply کر سکتے ہیں getting maximum results with minimum effort ہم minimum effort کر کے تھوڑی منت کر کے زیادہ result حاصل کر سکیں مطلب کم feed کھلا کے اس کا زیادہ weight gain حاصل کر سکیں کم feed کھلا کے اس کو ہم اچھی production حاصل کر سکیں اچھے ایکز حاصل کر سکیں اس کو management کہتے ہیں اگر ہم management اچھی نہیں کی ہوئی ہے اگر ہم ایک feed کی example لے لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف feed پڑی ہے اس کو ہم waste کیا جا رہے ہیں اس کو management properly ہم اس کو manage نہیں کر رہے ہیں تو feed ضائع ہو رہی ہے اگر اس کی management کر لیں گے تو وہ جو manage کر لیں گے feed کو مطلب جتنی feed کھانی اترین ہی دیں گے تو ہمارے پاس جو bird ہوں گے وہ اچھا weight gain کریں گے اور production بھی اچھی دیں گے increase the efficiency of production جو production کے factor ہوتے ہیں اس کو اس کی جو efficiency ہوتی ہے اس کو increase کرتی ہے management اور maximum prosperity of employer and employees جو خوشحال لی آتی ہے اسے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے نہیں اگر ہر ایک کو اس کا کام ہم نے assign کیا ہوا ہے تو وہ اپنا کام کرے گا اور وہ لگڑے لگڑے لڑیں گے جڑیں گے نہیں اور جو human ہوں گے betterment اور social justice جو بھی میں نے بات کی کہ لڑنا جگڑنا یہ ایسی چیزیں ان میں نہیں ہوں گی تو اس کی importance میں دوسری چیز کیا آتی ہے کہ it helps to achieving group goal ہم ایک team بنا لیتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ایک goal assign کر لیتے ہیں کہ یہ بھئی ہم نے achieve کرنا ہے تو اس کو achieve کرنے کے لیے جو ہم activities کرتے ہیں لوگوں کو لگاتے ہیں اس کو management کہتے ہیں اس لیے ہمیں ہر جگہ پہ management apply کرنا چاہیے جیسے اگر ہم بڑے اللہ کی بات کریں یا کسی farm کی بات کریں تو اس کے پر جو management ہوتی ہے وہ بہت important factor ہوتا ہے achieve کرنے کے لیے کچھ achievement حاصل کرنے کے لیے optimum utilization of resources جتنے ہمارے resources ہیں اس کو maximum utilize کرتے ہیں management کے طرح کر ہمارے پاس manage ہی نہیں ہمارے پاس بندے تو ہیں لیکن ہم اسے manage نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس resource تو ہے لیکن اس کو utilize نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ management میں آتا ہے کہ ہم اگر اس کو manage کر لیں تو اس کو اچھا use کر سکتے ہیں اور reduce cost وہی پہلے feed والی بات کہ اگر ہم manage کر لیں گے feed کو تو وہ waste نہیں نہیں ہوگی جسے اس کی cost reduce ہو جائے جیسے وہ کم لگے گی اور اس کی جو cost ہوگی وہ کم ہو جائے گی اور establishing establishes sound organization ایک اچھی organization ایک اچھا ادھارہ بنانے کے لیے institute بنانے کے لیے ایک اچھا farm چلانے کے لیے ہمیں management کی ضرورت ہوتی ہے اور establish equilibrium اس میں equilibrium آتا ہے proper balance ہو جاتا ہے management کرنے سے کہ ہر ایک بندے کو ایک proper کام مل رہا ہے اور وہ proper کام کر رہا ہے اور اگر آپ کوئی question ہے تو آپ comment پہ پوچھئے اگر ہے اس کے related آپ کو ویڈیو کی سمجھ یہ تو share کیجئے اور اگر آپ میں چینل پہ نہیں ہو تو subscribe کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے